ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب بھی کا میٹے کی مندن چینل پر دوستو آج فیلمیں آپ کے لئے بہت امپورٹن ٹوپیک لکھیں اور وہ جو ٹوپیک ہے کہ جب بھی وہ آپ نے پیسی شٹم پر کافی زیادہ کام کرتے ہیں چاہے مالی جی آپ کا کوئی دیکسٹو پیسی ہے یا پھر مالی جی کوئی لیپ ٹوپ ہے تو دوستو آپ نے کی نوٹیس کی ہوگی کہ وہاں پہ آپ کا پیسی شٹم کافی سلو چلنا شروعاتا ہے اور جتنے ہاتھ آپ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں اتنے ہاتھ آپ کا پیسی وہاں پہ سلو چلنا شروعاتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے دوستو کہ وہاں پہ اس میں پیسی میں آپ کے ڈس جمنی شروعاتی ہے اور وہاں پہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے سی پیو کی ہیر سنگ کو ہوتی ہے یا باقی پارٹس ہوتے ہیں یا مالی جی فین ہوتا ہے اس کے پر کافی ڈس جمنی آتی ہے اور وہاں پہ فین کی نوائز بھی کافی عدد بڑھی آتی ہے اور وہاں پہ ہیر ٹرانسور اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی تو دوستو آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں جب بھی بھی آپ اپنے پیسی سٹم کو وہاں پہ جو کلین کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ نے جاتر میتھر جو دیکھے ہوں گے وہ پیسی کلین کرنے کیوں دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ آپ بلوور کا استعمال کرتے ہیں پر دوستو وہاں پہ سیدھا ہی ڈیکٹ بلوور کا استعمال کرنا بہت ہی غلط میتھر ہوتا ہے تاکہ آپ کے وہاں پہ پیسی میں کوئی پروبلم نہ آئے اور آپ کا وہاں پہ پیسی بھی کلین جائے تو دوستو ان سبھی سوالوں کے جاؤں میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو یہ سب چیز جانے کیلئے آپ ویڈیو کو لاسٹر لکھ دیں تو دینے نہ کرتے ہوئے شروعات کرتے ہیں دوستو جب بھی میں اپنے لیپ ٹوپ ویا پہ ڈیکٹو پیسی کا روج وہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور وہاں پہ کافی گھنٹے جو یوز کرتے ہیں وہاں پہ مال لیجائے کہ کئی بار جو ایسی کام ہوتے ہیں کہ جن میں ہم جو ہیوی ٹاسک کرتے ہیں جن میں ہمارا جو سی پیو اور گرافیس کارڈ کا ٹیمپریچر کافی ارائز ہوتا ہے تو وہاں پہ دوستو کہاتا ہے کہ ہمارا جو فین جو ہے کافی تیجھ سے روٹیٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کی فین کے 괜찮 calm بڑھ آتے ہوتے ہیں تھاکہ ہمارا جو grafic کارڈ یا فر مال لیجائے کہ ہمارا جو سی پیو کا ٹیمپریچر وہاں پہ ڈکریز ہو سکے اور ہمارا وہاں پہ کٹاس جو ہے کافی اچھے تریکیز ہو سکے تو وہاں پہ دوستو کیا جاتا ہے کہ فین کی جب آرٹ پرم پڑھیں گی تو وہاں پہ وہ ایر انٹیک بھی کافی اعداد کریں گے وہاں پہ مان لیجے کہ ہمارا جو فین ہے جو سلو چل رہے ہیں پھر مان لیجے کافی تیز چل رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایر کے ساتھ وہاں پہ اس میں کافی زیادہ دشت بھی اندر جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں دشت وہاں پہ دوستو کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو پارٹس ہوتے ہیں کہ مان لیجے جو ہماری مین جو ہوتے ہیں۔ مطلب سی پیو کی جو ہیٹ فین خنس ہوتی ہے یا پھر مان لیجے گرافیس کارڈ کے جو فین寿 سوتی ہے یا پھر مان لیجے کہ وہاں پہ ہمارے جو لیپ ڈوکے ٹیس میں بھی دشت جم جاتی ہے اس کے ویسے کیا ہوتا ہے دوستو کہ وہاں پہ اس میں جو ہی ٹرانسفر اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا اگر دوستو وہاں پہ جتنے یاد آپ استعمال کر جائیں گے اور اس کی صفائی نہیں کریں گے تو وہاں پہ اس میں کافی زیادہ ڈسٹ جم جائے گی جس کے ویسے ہی ٹرانسفر بہت ہی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور جس کے ویسے ہمارا جو وہاں پہ سی پیو ہے یا پھر ہمارے جی پیو ہے وہاں پہ پر فورمنس نہیں دے گا تو دوستو آپ نے دیکھو کہ وہاں پہ ہمارا شروع شروع میں تو کافی اچھے پرفورمنس دیتا ہے پر دیلی دیلے کر کے وہاں پہ جو ہمارا پی سی ایف لیپ ٹوپ ہوتا ہے وہ جو کم پرفورمنس دینا شروع کرتا ہے وہ اسی ہی کر کے دینا شروع کرتا ہے کہ وہاں پہ اس میں کافی زیادہ ڈسٹ جم بیٹی ہے تو وہاں پہ دوستو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس ڈسٹ کو ہٹانے کے لئے وہاں پہ سیمپل آپ جو طریقے دیکھتے ہوں گے مطلب کافی جنگہ آپ نے سٹ کیا ہو تو وہاں پہ آپ کو بلوور والا جو سیسٹم میں سب سے سیمپل دیکھنی کو ملتا ہو کہ آپ کے آس بلوور ہے اس میں بلوور سے آپ جو کافی تیز سے ماری اور وہاں پہ اپنے پیسی کو کلین کر لیجئے یا پھر امال لیجے آپ شوپی پر کو دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ جاتر یہی میتھڑ کرتا ہے پر دوستو یہاں پہ یہ جو دراصل بہت اکلتک ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ کبھی بھی آپ کو جب بھی بھی پیسی کلین کرنا چاہے تو وہاں پہ کبھی بھی ڈریکٹ بلوور کا استعمال نہیں کرنا چاہے ملہا وہاں پہ کیا 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 جیسے مال لیجے پیسی میں کافی دس جمی ہے پھر مال لیجے لیپٹوپ میں کافی دس جمی ہے تو اسے کھول کر مال لیجے اس کی کیبینٹ کے سائیڈ کھول کر آپ جو بلوور کافی تیز سے مارتے ہیں ملہا اس کے فینس ہوتے ہیں یا پھر مالยی جی جہی ہٹسنگ ہوتی ہے سی پیو کی اس کے اوپر کافی تیری سے مارتے ہیں یا پھر مالجی اے آئی کولر ہے ماللہ ان کی فنس کے اوپر کافی تیری سے مارتے ہیں یا پھر ماللی جی ہی ماللی جی سیم کسی طریف لیپٹوپ میں لیجی کہ وہاں پہ اس کا بیگ کورٹ آ کر وہاں پہ جس کے فنس ہوتی ہے اس میں بلوورر مارتے ہیں پر دوستو وہاں پہ کبھی بھی آپ کو سیدھا یہ نہیں کرنا ہوتا کہ وہاں پہ آپ کو بلوور نہیں سیدھا ماننا ہوتا اس کی جنگہ پر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ مان لیجے کہ آپ کا اپنا لیپ ٹوپ کھولنا ہوتا ہے لیپ ٹوپ کھولنے کے لیے وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو سب سے بڑی اطریقہ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے سے تھوڑی دور دھوپ میں رکھئے ملکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیپ ٹوپ میں آپ نے دیکھا ہو یا پھر ہاتھی کی ص Haven کھل کھل lama tuholcąp ہے پھر وہاں پھر اسے دھوپ میں رکھنے کے بعد وہاں پھر جو تھی دیشٹ میں وہ ختم ہوسکتے گی اور پھر بلوہر مار سکتے یہ ایسا مت کیجئے ایسا کرنے سے آپ کو دکت کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے مطلب وہاں پہ دوستو کیا ہوگا کہ اپنے دوستو دیکھا ہوگا کہ یہ آپ اس طرح کا method ابھی بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ مالی جب بلور سے مارتے ہیں مطلب ایک دم سے پیسے آپ کا صاف ویاتا ہے پھر آپ جو استعمال کرنے شروع کرتے ہیں پر وہاں پہ دوستو اگر آپ بار بار یہ method کرتے رہیں گے چاہے ڈیکٹو پی سی میں اپنے لیپ ٹوپ میں تو وہاں پہ دوستو کہیں بار کیا ہوگا کہ اس میں جو ڈسٹ میں جو موشٹر ہے جب مان لیجا آپ تیج پریشر سے ایر بلور آپ نے جو فی سی سسٹم میں ماریں گے تو وہاں پہ دوستو کہا ہوگا کہ جو ہماری بیجے چپ سسٹم ہوتی ہے کہیں بار کیوں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مدربورڈ کے اوپر ہی میڈڈڈ ہوتی ہے اور ان میں مان لیجا جو ڈسٹ چلی گی جو موشٹر والی تو وہاں پہ دوستو کیا ہوگا کہیں بار آپ کے لینس نہیں چلیں گے آپ پہ مان لیجا ریم نہیں چلے گی یا پھر مان لیجا آپ کے پی سی سٹم میں آپ پہ خرابی ہونا شروع ہو جائے گی تو وہاں پہ دوستو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کا پی سی جو پھر خراب ہونا شروع ہو جائے گا بلہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایرار آنی شروع ہو جائے گی وہاں پہ سیدھا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہے کہ آپ بلور بہت تیجی سے مارے مطلب وہاں پہ آپ کو پی سی میں حل کا بلور مارنا یا پھر مان لیجے آپ سیدھا گیا اگر سکتے ہیں ڈیک دوپ میں رکھیں تاکہ وہاں پہ جو اس ڈسٹ میں جو موشٹر ہے وہ سب سے پہلے ختم ہو اور وہ مان لیجے کہ آپ بلور مارے پھر وہ اچھی طرح سے کلین ہو جائے یا پھر مان لیجے بلور مارنے کے بعد بھی آپ کو پی سی جو ہے اپنا ہمیشہ جو دوپ میں رکھنا چاہے وہاں پہ دوستو اگر آپ مان لیجے آپ یہ طریقہ اپناتے ہیں تو وہاں پہ اس کی پی سی کی لائم بھی بڑھے گی اور اس کی پرفومنس بھی بڑھے گی اگر دوستو مان لیجے کہ وہاں پہ آپ کے پی سی میں کافی آر ڈسٹ ہے تو وہاں پہ کبھی بھی آپ کو بلور کا استعمال نہیں کرنا چاہے وہاں پہ پھر آپ کو دوستو کیا کرنا چاہے کہ وہاں پہ ہر پارٹس کو مطلب کمپیوٹر میں سے مدربور نکال کر گرافیس کارڈ نکال کر مطلب ہر پارٹس کو نکال کر اور فینس کو بھی الہ کر کے وہاں پہ پر پرسے ہیٹسنگ کو ساف کرنا چاہے اور وہاں پہ دوستو کیا کرنا چاہے ساتھ میں کی فینس جو ہوتے ہیں ان کے جو پرس ہوتے ہیں مطلب ان کے جو ائر ونگز ہوتے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے ساف کرنا چاہے مطلب کپڑے کی ساہتہ سے اور وہاں پہ دوستو کیا کرنا چاہے آپ بلور کی استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر پورے پی سیستم کو وہاں پر نکال کرو اور کپڑے کی سہتہ سے وہاں پر اس میں پروپر کلیننگ کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی پروفورمنس میں بہتゆGGہ ہوگی تو یہاں پر دوستر فائلی میرمیانا کہنا یہ ہے کہ جب بھی بھی آپ بلور کا وہاں پر استعمال کرتے ہیں اپنے پی سیستما کو دیonsieur کرنے کے لئے تو وہاں پر کبھی بھی آپ بلور سےannya سے مت مارنا شروعے یہگنین strikes زیادہ اس ہائی پریسر اس کا ماننا شروع کریں وہاں پہ پہلے آپ کو ہلکا بلور مارنا ہے یا پھر مان لیجے آپ کو کیا کرنا کہ سیدھا آپ کو پیسی سسٹم ہے یا پہ لیپ ٹوپ ہے دھوپ میں رکھنا ہے اس سے بعد پھر وہاں پہ بلور مارنا ہے یہاں پہ دوست ویسا کیس میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ مان لیجے کہ آپ کے پیس سسٹم میں ڈسٹ ہے اور وہاں پہ اس میں موشر ہے اور جب آپ بلور کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہے موشر والی ڈسٹ جو ہے آپ کے بیجے والی سسٹم میں چل جاتی ہے کہیں پہ لگ جاتی ہے جس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہاں پہ کنٹیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے جس کی ویسے کیا ہوگا کہ آپ کے کچھ جو پارٹ سے ورک کرنا شروع نہیں کرتے کہیں پہ آپ کے جو پیسی ایکسپریس کارٹ جیس سلوٹ ہوتی ہے وہ نہیں ورک کرتی یا پھر آپ کے ریم سلوٹ کام نہیں کرتی یا پھر آپ کے موشر پیسی ایکسپریس بار بار جو بند ہونا شروع ہوتا ہے یا پھر موشر آپ کی ڈسپلی نہیں آتی اور ایسی کچھ چیزیں ہونے شروع ہو جائیں گی تو وہاں پہ دوستو پیسی کلین کرتے وقت آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے آپ کو یہ بھی نہیں کرنا کہ پیسی ایکسپریس شوپ کیپر کو دیجئے تو وہ کیا کرتے ہیں سیدھا اس کو اوپن کیا اور وہاں پہ اس پر بلور مار رہتے ہیں وہ بھی بہت ہی غلط میتھڑ ہے آپ کو چیز یہ دوستو جھوٹ دھیان دینی ہے چاہے مانے لیے آپ خود سے کر رہے ہیں یا پھر مانے لیے آپ شروع کے پر سے وہاں پہ بلور مر پا رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ سب سے بیسٹ تریقہ اگر بلور سے ہی آپ کو صاف کرنا تو وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ کو تھوڑا حلقہ بلور مارنا ہے پھر دھوپ میں رکھئے اس سے پھر اس سے بات بلور اس میں کافی تریپ ریسٹ سے ماریے اور وہاں پہ کلین کیجئے وہاں پہ آپ کا برس بھی جو ہوتا ہے جو مطلب پینسی ڈائپ ہوتا ہے مطلب چھوٹا سا برس ہوتا ہے ملک جو کم ہنچ ہوتا ہے اس کی سہتہ سی بھی آپ وہاں پہ کلین کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے وہاں پہ اچھے دیکھے سے کلین ہو سکے یا پھر مان لیجے آپ کیا کر سکتے ہیں پھر دھوپ میں رکھئے پھر اس میں بلور ماری ہے پھر تھوڑا دھوپ میں رکھئے وہاں پہ پھر اس کا وہاں پہ تھوڑا بند کرنے کے بعد پھر اسے جو اون کر کے آپ دیکھئے کہ وہاں پہ آپ کی پرفورمس ہے جو سیدھا ڈیک بلور سے ماریں گے اسے یادہ پرفورمس دے گی اور وہاں پہ آپ کے جو پارٹس لگے ہیں ان کے لائے بھی کافی یادہ ہوگی اگر آپ مالی جو سے دھوپ پر لگاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھا ہی بلور مار گئے اس کا جو ستہ ناز کر دیا اپنے پی سی کا مالا وہاں پہ وہ سافت ہو جائے گا پر دیر دیرے کر گے اس کے پارٹس بھی خراب ہونا شروع جائیں گے تو دوستو یہ آپ کو جھوٹ دیا دینا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھے لگے ہوگی تو دوستو اگلے ویڈیو آپ کو فیل ملتا ہے ایک ٹول فول ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے آپ نے نچھے سکتے رہی اور آگے بڑھتے رہی ہے